موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل کوکنگ ویڈ سامن بلال میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں کیسے ہیں آپ سب میری دلی دعا ہے آپ سب پر ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کے سائے قائم رہیں ہمیشہ سلامت خوشحال اور خوش رہیں آمین پیارے ویورز آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں بہت ہی اندہ سویٹ ڈیش اور سویٹ ڈیش بھی وہ جو کھانے والوں کو آپ کی دھیروں تعریف کرنے پر مجبور کر دے گی انشاءاللہ جی ہاں آج میں بنا رہی ہوں شاہی ٹکڑے اور اسے بنانا بہت آسان ہے تو چلیے مل کر بناتے ہیں شاہی ٹکڑے یہاں پر میں نے فلیم کو آن کر لیا ہے اور ایک دیچ کی چولے پر چڑھا دی ہے میں ایک لیٹر دودھ کے شاہی ٹکڑے بنا رہی ہوں یہاں پر جو میں نے دودھ لیا ہے وہ فل کریم دودھ ہے اور اس کو میں نے اوبال دلا دیا ہے ایک لیٹر دودھ کو ایک اوبال آ چکا ہے اب ہم پانچ سے چھے منٹ اس کو مزید اوبال دلائیں گے اس کو تھوڑا سا گڑا کریں گے دودھ کو اوبال آ رہا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے دو کھانے کا چمچ کارن فلور اس میں ہم دو کھانے کے چمچ پانی ڈال کر مکس کر لیں گے یہ دیکھئے یہاں پر میں نے آدھی پیالی خوشک دودھ لیا ہے یعنی پاودر دودھ اس کو بھی ہم تھوڑے سے پانی میں مکس کر لیں گے اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے دودھ میں اوبال آتے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں کارن فلور ڈال دیں گے جو ہم نے تھوڑے سے پانی میں مکس کر لیا تھا اس کو مکس کرتے ہوئے ہم مسلسل چمچ چلائیں گے تاکہ ہمارے دودھ میں گھٹلیاں نہ بنیں کارن فلور کو ڈالنے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں پاودر ملک ڈال دیں گے جو ہم نے تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے اس کا پیسٹ سا بنا لیا تھا یہ دونوں چیزیں ڈالتے ہوئے آپ نے مسلسل چمچ چلانا ہے اور اب ہم چھے سے سات منٹ اسی طرح مسلسل چمچ چلاتے ہوئے اس کو گھڑا کر لیں گے ٹوٹل ہمیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں شاہی ٹکڑوں کے لیے اس دودھ کو پکاتے ہوئے اب یہ بلکل گھڑا ہو چکا ہے فلیم کو ہم آف کر دیں گے اب ہم آتے ہیں اپنے سیکنڈ سٹیپ کی طرف فلیم کو میں نے ایک بار پھر آن کر لیا ہے کوئی سا بھی سوس پین چولے پہ چڑھا دیں سوس پین میں میں نے دو کپ پانی ڈالا ہے کپ کا سائز بلکل نارمل ہے دو کپ پانی ڈالنے کے بعد ہم اسی کپ سے دو کپ چینی ڈال دیں گے شاہی ٹکڑوں کے لیے اب ہم چاشنی تیار کر لیں گے سات سے آٹھ مینٹ ہم اسی طرح چمچ چلاتے ہوئے شاہی ٹکڑوں کے لیے چاشنی تیار کر لیں گے تو ملتے ہیں سات سے آٹھ مینٹ کے بعد سات سے آٹھ مینٹ ہو چکے ہیں ہمیں چاشنی کو پکاتے ہوئے اب ہم ایک چھوٹے سائز کا لیمون لے کر اس کا رس نچور دیں گے اس میں لیمون کے بیج آپ نکال لیجئے لیمون کا رس ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں چھوٹکی بھر زردہ رنگ ڈال دیں گے زردہ رنگ میں نے تھوڑے سے پانی میں مکس کر لیا ہے ایک دو مینٹ ہم اسے مزید پکائیں گے اور پھر ہم فلیم کو آف کر لیں گے میرے کچن میں آج بن رہے ہیں بہت ہی زبردست بہت اندہ شاہی ٹکڑے آپ اسے چاہے عید پر بنائیے دعوت کے لیے بنائیے یا آم روٹین میں بنائیے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے چاشنی ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے فلیم کو ہم آف کر دیں گے اب ہم آتے ہیں اپنے تھرڈ سٹیپ کی طرف یہاں پر ہم اپنی بریڈ کو دیسی گھی میں فرائی کریں گے میں نے فرائی پین چولے پہ چڑھا دیا ہے یہاں پر میں نے آدھی پیالی دیسی گھی لیا ہے اور اس کو میں نے گرم کر لیا ہے آپ چاہیں تو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کا اصل ٹیسٹ دیسی گھی میں ہی آئے گا میں نے پانچ سلائس وائٹ بریڈ کے لیے ہیں اور اس طرح سے میں نے بریڈ کو اور اس طرح سے میں نے بریڈ کو کاٹ لیا ہے بریڈ کو ہم گولڈن کر لیں گے آپ نے وائٹ بریڈ ہی لینی ہے اگر آپ براؤن بریڈ سے شاہی ٹکڑے بنائیں گے تو آپ کے شاہی ٹکڑے خراب ہو جائیں گے اس لیے آپ جب بھی شاہی ٹکڑے بنائیں تو وائٹ بریڈ لیں بریڈ ہماری گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اسی طرح باقی کی بریڈ کو بھی ہم دیسی گھی میں فرائی کر لیں گے یہاں پر چاشنی کو میں نے ایک باؤل میں ڈال لیا ہے چاشنی ہماری ہلکی سی نیم گرم ہونی چاہیے تھنڈی چاشنی میں آپ نے بریڈ کے سلائس نہیں ڈال لیں اب ہم بریڈ کے سلائس چاشنی میں ڈال دیں گے ایک ایک کر کے تھوڑی دیر ہم بریڈ کے سلائس چاشنی میں ڈپ ہونے دیں گے اور چند سیکنڈ کے بعد ان کو نکال کر ہم ڈش میں رکھ دیں گے اسی طرح ہم باقی کے سلائس بھی باری باری چاشنی میں ڈپ کریں گے چند سیکنڈ کے لیے اس کو چاشنی میں ڈپ ہونے دیں گے اور پھر نکال لیں گے بریڈ کی چاشنی میں ڈپ کر کے ایک لیئر لگانے کے بعد اب ہم تھوڑی سی چاشنی اس طرح سے بریڈ پر ڈال دیں گے اب ہم اس پر دوڑ ڈال دیں گے دوڑ ڈالنے کے بعد ہم نے بریڈ کی ایک اور لیئر اس پر لگا لی ہے کمام بریڈ ہم نے چاشنی میں ڈپ کر کے اچھی طرح سے اس کی لیئر لگا لی تھی اب ہم تھوڑی سی چاشنی بریڈ کے سلائس کے اوپر اس طرح سے پھلا دیں گے بچی ہوئی چاشنی کو افریج میں رکھ دیجئے آپ کسی دوسری سویٹ ڈش میں اسے استعمال کر سکتے ہیں چاشنی میں چینی میں نے نارمل رکھی تھی اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو دو کی بجائے آپ دھائی کپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم ایک بار پھر اس پر دودھ کی لیئر لگائیں گے ہمارے شاہی ٹکڑے بلکل تیار ہیں اب ہم اس پر تھوڑی سی ٹوٹی فروٹی ڈال دیں گے اور اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو گرم گرم کھائیے چاہے تو فریج میں رکھ دیجئے اور اس کو تھنڈا کر کے کھائیے تھوڑے سے بادام اور پستے وہ باری کٹ کر ڈال دیں گے آپ ہی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریے گا میری یہ ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا جلد ہی ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ نگیوان